اسلام علیکم ناظرین جادو، ٹونا، ٹوٹکا کیا یہ ساری چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں؟ کیا آج کے اس مورڈن زمانے میں جہاں انسان چاند پر پہنچ چکا ہے؟ یہ ساری باتیں کوئی مائنے رکھتی ہیں؟ غیر ملکی مورڈن ایڈوکیشن ہمیں کیا سکھاتی ہے اور کیوں؟ ان تمام باتوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملے گا لیکن اس سے پہلے جو حقیقت ہے وہ ہم جان لے ناظرین ہمارے آقا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تعالی جنہوں نے سوائے اللہ کے کلام کے باقی کوئی کلام نہ کیا جب وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے خداون یکتہ کی پرتش کو بلا رہے تھے تب ان کے نبوت کے راستے میں بہت سارے دشمن بھی تیار ہو گئے تھے جنہوں نے ہمارے پیغمبر کو اپنے جیسا عام انسان سمجھا جو خاتا پیتا اور بزاروں میں چلا پرا کرتا وہ یہ بھول گئے کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے سب کھاتے پیتے اور بزاروں میں چلا پرا کرتے کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو عام انسانوں جیسا اس لیے بنایا کہ کوئی انہیں خدا نہ سمجھے لیکن افسوس دور جہالت کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی رکھنے والے ہر دور میں رہے تو ہمارے نبی کے دور میں کیسے نہ ہوتے انہی میں سے بہت سارے دشمن جو یہودی تھے وہ مدینہ کے مشہور جادوگر جس کا نام لبید ہوا کرتا اس کے پاس آئے اور کہا کہ لبید جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے جھوٹا بتاتا ہے اور ہمیں اپنے خدا یعنی کی یقتہ پرستی کی دعوت دیتا ہے اپنے دین پر چلنے کو کہتا ہے محمد کا دین فیلا جا رہا ہے نہ صرف مدینہ میں بلکہ مدینے کے باہر بھی لوگ اس کے دین کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں ہائے اگر ایسا رہا تو ہمارے خداوں کو پوجھنے والا تو کوئی نہیں رہے گا ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو ٹونا ٹوٹکا ہر کچھ کریں تاکہ وہ اپنے راستے سے رک جائے اپنے کام سے باز آ جائے لیکن ہائے کوئی فائدہ نہ ہوا آخر آج تھک ہار کر ہم سب تمہارے پاس پہنچے ہیں کہ تم مدینہ کے مشہور جادوگر ہو تم ہی کچھ ایسا کرو کہ محمد اپنے کام سے باز آ جائے رک جائیں اور وہ اپنے ہی آپ میں ایسا الگ جائے کہ بھئی کوئی وہ اسے راستہ نہ دیکھیں اور بقاعدہ ہم لوگ تمہیں اس کام کے لیے پیسے بھی دیں گے اور سونے بھی دیں گے مازاللہ ناظرین دیکھیں منحوسوں کو کہ جب ہاتھ زبان سے کام نہ بنا ان سب کا تو یہ لوگ اس کام پر امادہ ہو گئے جو کام شیعتین مردود کا ہے اللہ تعالیٰ کے نظر جادو کروانے والوں کی کوئی بکشائش نہیں اللہ صاف طور پر اسے شیعتینی کاموں میں قرار دیتے ہیں اور جو یہ کرے وہ شیعتین مردود کا پیروکار ہوتے ہیں ناظرین لبیت جادوگر ہمارے نبی پر جادو کرنے کے لیے تیار ہو گیا اب ہمارے نبی کے یہاں اس دور میں ایک یہودی بچہ خدمت کے لیے تھا جسے بہلا فصلہ کر مردودوں نے ہمارے آقا کے کچھ بال اور کنگی کا ٹوٹا ہوا حصہ حاصل کر لیا اللہ تعبہ اور انہی دو چیزوں کے ذریعے ہمارے آقا پر جادو کروا دیا دیکھیں مردودوں کو اور جادو کا انجام لبیت جادوگر کے یہاں جو دو لڑکیاں کام کرتی تھی انہوں نے دیا انہوں نے ایک دھاگے میں اگیارہ گانٹے باندھی اور ٹونا ٹوٹکا کر خجور کے ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے سنسان علاقے میں ایک کوہ ہوا کرتا اس میں فیق دیا ناظرین گوھر کیجئے گا اب عام انسان یہی سوچے گا کہ رسول اللہ تو اللہ کے رسول تھی ان پر کوئی جادو کا اثر کیسے ہو سکتا تھا تو اتنا یاد رکھیں میرے پیارے ناظرین کہ سچ میں اگر اللہ چاہتے تو ہمارے نبی کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہ ہونے دیتے لیکن اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو عام انسانوں جیسا ہی بنایا تھا چلتا فرتا خاتا پیتا دیکھ اور ان پر جادو کا اثر بھی اسی لیے ہونے دیا کہ لوگ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا خدا نہ سمجھے سبحان اللہ ناظرین جادو کا اثر ہمارے نبی پر یہ جادو کا اثر ہمارے نبی کی نبوت پر کسی راستے میں نہیں آیا کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ہمارے نبی کے موں سے کوئی بھی غلط کلام نکلا ہو یا پھر قرآن شریف وہ بھول گئے ہو مازال ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا لیکن ہاں جادو کا اثر جسمانی طور پر آپ پر ہونے لگا تھا آپ کئی بار ایسا خیال کرتے کہ جو کام آپ نے نہیں کیا ہے وہ آپ کر چکے ہیں اور جو آپ کام کر چکے ہیں وہ ابھی آپ کو کرنا باقی ہے آپ خود کو بندھا بندھا سا محسوس کرتے اور جکڑا ہوا محسوس کرتے کئی بار آپ کو عجیب سی کیفیت سے گزرنا پڑتا آپ نے اللہ پاک سے اپنی یہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہجرے میں خوب دعائیں کی خوب گریہ زاری کی اور دعائیں کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی آپ سو گئے جب آپ سو کر اٹھے تو آپ نے حضرت بیبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبولتہ فرمالی سبحان اللہ اور خواب کی ذریعے آپ کو بتا دیا کہ آخر ان کی یہ کیفیت کی وجہ کیا ہے انہوں نے آگے فرمایا کہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جن میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ رسول خدا کو کیا ہوا ہے آخر دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ نبی پر جادو کروایا گیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ آخر یہ جادو کس نے کروایا تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینے کے ایک مشہور جادوگر جس کا نام لبید ہے اس نے یہ جادو کیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کس چیز پر جادو کروایا گیا ہے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگی اور بالوں پر پہلے فرشتے نے پھر سے پوچھا کہ اب آخر وہ کہاں پر ہیں اور آخر کیا کیا جائیں تو پہلے فرشتے نے کہا کہ وہ جو چیز کنگی اور بال جو ہیں وہ جنگل کے ایک کوئے میں فیکہ ہوا ہے اور اللہ کے نبی اگر ان دونوں چیزوں کو اس کوئے سے باہر نکال لے تو ان پر سے جو جادو کا اثرات ہے وہ ختم ہو جائے گا سبحان اللہ جس کے فوراں ہی بعد ہمارے رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو اس جنگل کے جانب بھیجا تاکہ وہ لوگ اس کوئے سے ان کے بال اور کنگی کو نکال لے آئے صحابہ اکرام نے وہی کیا اب واپس وہ کنگی اور بال کو لیے حضور کے پاس پہنچے اور وہ سمان ان کو دے دیا اور اسی وقت حضرت جبریل ایامی تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمارے نبی کو بتاتے ہیں کہ آپ سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ایک ایک کر جتنے بھی گانٹے اسے کھول دیں آپ رسول اللہ نے جبریل ایامی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جس کے فوراں ہی بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کھل چکے ہیں جیسے آپ سے کسی بندش جو تھی وہ کٹ چکی ہے آپ پر کوئی بھاری سا جو چیز تھا وہ اڑ چکا ہے اور آپ کافی ہلکا محسوس کرنے لگے سبحان اللہ ناظرین یہ سارے معاملات کے بعد لبیت جادگر کو بلایا گیا اور اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا تمام باتوں کو جاننے کے بعد آپ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعالی نے ربیت جادگر کو ماف کر دیا اور اسے کوئی سزا بھی نہیں دی ناظرین اب یہ بات آپ سب جان چکے ہو کہ جب جادو ٹونے ٹوٹکے جیسے گندے چیزوں سے شہتینی کاموں سے جو فتنے باز لوگ اپنی مفات کیلئے کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے نبی تک پر ہو گیا تو پھر ہم اور آپ جیسے عام انسان کی بسات ہی کیا ہے ہستی ہی کیا ہے دو انسانوں کی دشمنی انسانی دشمنی تب تک رہتی ہے جب تک ہاتھ اور زبان سے نقصان پہنچایا جائے لیکن جو ہی بات جادو ٹونا ٹوٹکا اور بھی شہتینی مردود کے راستے سے ہو کر گزرنے والی جو کام ہوتی ہے اس تک جائے تو یہ دشمنی انسان تک نہیں بلکہ سیدھا خدا سے ہوتی ہے اور ناظرین خدا سے دشمنی کرنے والے کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے وہ تو ہم سب مومن مسلمان خوب جانتے ہیں کس کے شکل میں فیرون، نمرود، یزید، ابراہ، کارون ہفتے والے روز مچھلی کھانے والے لوگ یا قوم آد، قوم سمود، قوم نو علیہ السلام اور نجانے کئیوں کے شکلوں میں ہم دیکھی چکے ہیں جان ہی چکے ہیں قرآن کا ہر لفظ سچا اور یہ ساری باتیں قرآن میں ہی تو لکھی ہے ناظرین اب اگر بات کرے یہ آج کے غیر ملکی تعلیم کی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ موڈن بتاتا ہے اور جادو ٹونا ٹوٹکا جیسے چیزوں پر عقیدت رکھنے والوں کو جاہل سپرسٹیشیز بتاتا ہے یہ خود بھی جادو ٹونے ٹوٹکے کی حقیقت سے باخبر ہیں لیکن وہ اس بات کو دبائے رکھنا چاہتے ہیں ورنہ آپ غیر ملک میں بھی کئی ایسے جادو ٹونے ٹوٹکے کے سامان سے روبرو ہوگے نا جسے دیکھ کر آپ خود حیران ہو جاؤ گے یہ اپنے مقصد اور مفاد کے لیے کالی دنیا کے تلسم کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو کہ یہ بات عام نہ ہو جائے اور اللہ کے چاہنے والے ان ساری چیزوں پر لانت بھیجتے ہوئے گزب نہ ڈھا دے اسے چھپائے رکھتے ہیں ناظرین آپ گوگل انٹرنیٹ پر ایسے معاملات پر سرچ کر کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو آئے دن گیر ملک کے لوگ جو ہمارے ہند کی سرزمی کو ٹونا ٹوٹکا والا جگہ کہتے ہیں ان کے خود کے ملک میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے جس کا ذکر ہمارے مقدس کتاب اللہ کے کلام قرآن شریف میں بھی کیا گیا ہے وہ دو فرشتے تھیں جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کے بارے میں تو میرے کئی سارے ویورز نے پڑھا بھی ہوگا یہ کیسے وہ دونوں میاں بیوی کے بیچ جدائی ڈالنے والا جادو جانتے تھے لیکن وہ لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے تب تک کی جب تک کی وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش خدا کی طرف سے تم سب پر جو مردود خدا کے راستے سے گمراہ ہونا چاہتے وہ صرف انہی لوگوں کو یہ جادو بتاتے بہرحال ناظرین امید کرتے ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو میرا کافی زیادہ انفارمیٹیو لگا ہو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ جو ان ساری باتوں کو نہیں مانتے ہیں نہیں جانتے ہیں کم سے کم وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور حقیقت کو جانیں اور سمجھیں اب مجھے اجازت دے انشاءاللہ ملوں گی ایک اور بہترین اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں ہماری یوٹیوب فیملی کو جوائن کریں ویل آئیکن کو ہٹ کر دے آل میں اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں